اسلام علیکم سسرے کار عدب نمسکار جو بولے سونے حال تو جی پیارے دوستو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں خالستان یعنی ہندوستان میں جو پنجاب ہے وہ جو ہے دوہزار بیس میں ریفرنڈم ہونے جا رہا ہے اور وہ جو ہے ایک الگ ریاست ایک الگ ملک جو ہے وہ بننے کے جو ہے وہ بلکل کہلنے کے قریب آ چکا ہے جو سکھ کمیونٹی ہیں وہ بیچارے بہت زیادہ ان پر جو ہے ہندوستان میں وہاں پر ظلم ہو رہے ہیں سکھوں نے جو ہے ایک تحریک چلائی ہوئی ہے بڑی دیس سے جو ہے خالستان کی اس کو یعنی یہ سکھ کمیونٹی جو ہے وہ اس کو خالستان بولتے ہیں اپنی ایک ہندوستان سے ایک الگ ریاست کا جو ہے وہ مطالبہ کر رہے ہیں کئی سالوں سے ان پر جو ہے انڈین آرمی جو ہے انڈین حکومت جو ہے اس نے دباؤ ڈالا ہوا ہے اور زبردستی ان کو مجبور کیا جاتا ہے ان کو ہندو دھرم سے ہندو مذہب سے جو ہے وہ جوڑنے کی ناکام کوشش کی جاتی ہے کہا جاتا ہے کہ حضرت بابا گرو نانک کی جو ہے وہ پیدائش ہندووں کے گھر میں ہوئی ہے ان کی بیوی جو ہے وہ ہندو تھی تو اس لیے جو ہے نا یہ دھرم ہندووں سے نکلا ہوا ایک دھرم ہے اور سکھ کمیونٹی جو ہیں وہ پنجابی جو ہیں سکھ کے پنجاب جو ہیں وہ اس بات کو بالکل نہیں مانتے وہ کہتے ہیں کہ ہماری ایک سکھ کمیونٹی کی جو ہے ایک الگ پہچان ہے اس لیے جو ہے ہم ایک الگ اپنی ریاست لینا چاہتے ہیں اپنا ایک الگ ملک لینا چاہتے ہیں اس لیے ان لوگوں نے جو ہے وہ خالستان کے لیے جو ہے وہ ایک مومنٹ چلا رہے ہیں بہت زیادہ سکھوں نے اس میں قربانیاں دی ہیں بس دعا کریں دوہزار بیس میں جو ریفرنڈم ہونے جا رہا ہے ہندوستان میں یونائٹی نیشن کی طرف سے اس کے تحت جو ریفرنڈم کے تحت جو ہے خالستان جو ہے وہ ازاد ہوگا یا نہیں ہوگا اس کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے دوہزار بیس میں چند ماہ ہی بیا کی ہیں تو میری سکھ سکھ کمیونٹی سے اور پاکستانی دوستوں سے سب سے ریکویسٹ ہے خاص کر پنجابیوں سے اور بلوچوں سے پاکستان کی جو بھی ہیں سندھی ہیں پتھانے سب دوست ہمارے سکھ بھائیوں کی جو ہے وہ ان کی جو ہے ان کو ان کو سپورٹ کریں دوہزار بیس میں جو ریفرنڈم ہوگا اس میں یہ خالستان جو ہے بننا چاہیے سکھ کمیونٹی کا ایک الگ اپنا ملک ہونا چاہیے جس طرح مسلمانوں نے اپنا لیا ہے ہندو نے اپنا ہندوستان لیا ہے اس طرح سکھوں کا بھی جو ہے ایک الگ ملک ہونا چاہیے اور اس ملک کا نام جو ہے ان سکھوں نے جو سردار جی ہیں ہمارے بھائی انہوں نے جو ہے اس ملک کا نام جو ہے وہ خالستان جو ہے وہ نام سیلیکٹ کیا ہوا ہے چوز کیا ہوا ہے سب سے بڑا گرینڈ اپریشن جو سب سے بڑا ظلم ہوا تھا سکھوں کے خلاف انیس سو چوراسی میں نینٹین ایٹی فور میں گولڈن ٹیمپل پر انڈین آرمی آتنگ واد آرمی اس کو کہنا چاہیے انہوں نے اٹیک کیا تھا اور سکھوں کا جو بڑا اس کا تھا مجھے اس کا بھی نام نہیں یاد آرہا اچھا خاصا نام تھا اس کا تو اس کو ان لوگوں نے اس کو قتل کیا اس کو پکڑا بہت سارے سکھوں پر ظلم کیا گیا سکھوں کے ساتھ ان کے گھروں کو جلایا گیا قتل عام کیا گیا ان کے گھر لوٹے گئے بہت زیادہ ان پر ظلم کیا پریٹی سیون میں ان پر بہت زیادہ ظلم ہے اس طرح یہ نہیں کہہ لیں جب سے پاکستان اور ہندوستان یہ الگ ہوئے ہیں تب سے ہندو ہندو جو ہیں وہ ان لوگوں پر جو ہے سکھوں پر جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ ظلم کر رہے ہیں کنیڈا میں اور امریکہ وغیرہ میں آگے پیچھے آپ دو کو نے دیکھا ہوگا کہ خالستان کی جو ہے وہ ریلیاں جلوس پروٹیسٹ وغیرہ جو ہے یہ نکالتے ہوتے ہیں سکھ بھائی ہمارے جو ہیں وہ ہمیشہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی طریقے جو ہے ہم اپنا الگ جو ہے وہ دیش لے لیں خالستان انہوں نے اس ملک کا نام جو اسے لٹکیا ہوا ہے سب دوست دعا کریں کہ دوہزار بیس میں جو ریفرینڈم ہونے جا رہا ہے اس سے ریفرینڈم میں جو پنجاب کے خالستان یعنی کہنا چاہیے جو خالستان کے لوگ ہیں جو اس کا پنجاب جس کو کہتے ہیں ہندوستان کا جو پنجاب ہے جس پہ ہندوستان نے قبضہ کیا ہوا ہے یعنی آککوپائٹ پنجاب انڈین آککوپائٹ پنجاب جس کو کہتے ہیں بھارت بھارت کا جس پہ قبضہ ہے اس میں ریفرینڈم کرائے جائے گا پوری جنتہ سے پوچھا جائے گا کہ خالستان آپ لوگ خالستان کو تسلیم کرتے ہیں یا نہیں ییس یا نو یہ دو اپشن جو ہے پورے سکھوں سے پنجاب میں پوچھے جانے ہیں کہ کیا آپ چاہتے ہیں خالستان ایک الگ ریاست بنے الگ سٹیٹ بنے یا نہیں تو جو کہیں گے ہاں تو اگر اکثریت نے ہاں کہہ دی میجورٹی نے کھا ہاں بننا چاہیے ریفرینڈم اگر سکھ کمیونٹی جیت جاتی ہے تو یہ جو ہے یون اور یونیٹی نیشن انڈیا کو فورس کرے گا کہ اب جو ہے آپ ہاتھ نکالو اس سے پنجاب سے ہاتھ نکالو اور سارا جو سسٹم ہے ان سکھوں کے حوالے کرو اور جو ہے اس طرح پنجاب جو ہے ہندوستان سے جو ایک الگ ملک بن جائے گا ان کی اپنی حکومت ہوگی ان پنجابیوں کی وہاں پر تو یہ بالکل ان کا جو ہے وہ ایک الگ ریاست سکھوں کو کمیونٹی کا بننا چاہیے پاکستان میں ان کا ننکانہ ہے یہاں بھی وہ آئیں جائیں تاکہ سکھ کمیونٹی آزاد ہوں وہاں سے آسانی کے ساتھ پاکستان سے آ سکھ اور پاکستان والے جو سکھ ہیں وہ آسانی کے ساتھ جو ہے خالستان جا سکھ گئے اس وقت ہندوستانی جو ہے وہ زیادہ ویزا نہیں دیتا ان بیچاروں کو ہر بیچارہ چھوٹا غریب سکھ بھی ہوتے ہیں وہ چاہتے کہ ہم اپنے ننکانہ جائیں حضرت بابا گرو نانا کا جو آخری ارام گا ہے وہاں پہ جا کے ہم اپنے لہور کو دیکھیں سیال کورٹ کو دیکھیں گجرات کو دیکھیں ننکانہ کو دیکھیں اور بلوچستان میں کچھ علاقے ان کو دیکھیں تو ان کو جو ہے وہ ہندوستانی جو ہے وہ ویزا نہیں دیتے بہت مشکل شاہد ناظر کچھ لوگوں کو جو ہے وہ ویزا ملتا ہے جب خالستان الگ ہو گیا تو انشاءاللہ بہت زیادہ لوگ جو ہے ہزاروں کی تعداد میں بلکہ کہہ لیں کہ دس دس بیس ہزار ہر سال جو ہے وہ انشاءاللہ وہاں سے خالستان سے جو ہے سکھ یہاں پاکستان آئیں گے اپنے جو ان کے پویتر جگہ جو ہیں وہ یہاں پہ جو ہے وہ اپنا ویزٹ کر سکیں گے اس لیے سب دو سپورٹ کریں خالستان کو جہاں پہ بھی خالستان کی مومنٹ چل رہی ہے اس مومنٹ کا حصہ بنے پنجابیوں کو سپورٹ کریں تاکہ جل سے جلد ہوئے یہ خالستان بنے تاکہ ان کے موں پہ جو ہے زوردار تماشا ماریں یہ سکھ اور جو پاکستانی ہیں انشاءاللہ یہ دونوں مل کر ادھر سے کشمیر بھی انشاءاللہ الگ ہوگا ادھر سے انشاءاللہ جو پنجاب ہے یہ بھی انشاءاللہ ایک اپنی الگ ریاست جو ہے وہ لے کر رہے گا تو سب دو جو ہے وہ ضرور خالستان کو سپورٹ کریں بس کچھ ماہ باقی رہ گئیں یہ اگست کا مہینہ آنے والا ہے آئی سنگ کل پر سو شور ہو جانا ہے بس آگے کے احتیار چار پانچ مہینے اگلے سال میں جو رفرنڈم ہونا تو سب دو جو ہے خالستان کو سپورٹ کریں انشاءاللہ تاکہ جو ہے وہ جل سے جل جو ہے سکھ کمیونٹی کا جو ہے ایک اپنا الگ ایک سٹیٹ بن جے ایک ریاست بن سے اور ہم بھی وہاں آسانی سے جا سکیں اور یہاں پہ وہ لوگ آسانی کے ساتھ آسکیں تو انشاءاللہ دوستو آنے والی ویڈیو میں سب دوستوں سے ملاقات ہوگی اتنی دیر اپنے دوست پرویز بلوج کو اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات جو بولے سونے حال سارے سکھ کمیونٹی جو بولے سونے حال کا نعرہ کے نیچے جواب دیں اللہ حافظ